بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں آج آپ کے لئے جو وڈیو لکھا رہا ہوں یہ سٹاکنگ فلاور سے ریلیٹڈ ہے یہ آپ پہلے اس کا مٹیریل دیکھ لیں یہ سٹاکنگ نیٹ ہے جس کی مدد سے فلاورز بنائے جاتے ہیں یہ سلور وائر ہے جو اس میں یوز ہوگی یہ تمام کلرز میں اویلیبل ہے ہر کلر میں مل جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو اس کے کلرز دکھا رہی ہوں اور اس کے علاوہ جو اس میں یوز کیا جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سٹاکنگ نیٹ میں فینسی فلاورز بنانے ہو تو فینسی سٹاکنگ نیٹ بھی ملتی ہے اور سمپل بھی اگر آپ لینا چاہیں تو سمپل بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح وائر میں بھی اگر آپ فینسی وائر لینا چاہتے ہیں تو فینسی بھی مل جاتی ہے اگر سمپل لینا چاہیں تو سمپل مل سکتی ہے یہ سٹریمنز ہیں جن کا استعمال فلاورز کے سینٹر میں کیا جاتا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یہ بھی کلر فل آپ کسی بھی کلر میں چاہے لے سکتے ہیں جن کی مدد سے آپ اپنے فلاورز بنائیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت حسین و خوبصورت کلرز ان کے یہ بہ آسانی ہے آپ کو آرٹن کرافٹ کی شاپ سے مل سکتا ہے سمان یہ فلورل ٹیپ ہے جو کہ ہم اپنے فلاورز کی وائٹس کو ریپ کریں گے یہ بھی ہر کلر میں اویلیبل ہے یہ بھی آرام سے مل سکتی ہے اگر آپ سٹاکنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ تمام مٹیریل میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ یہ تمام چیزیں کلیکٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ یہ فلاورز اس کے بنچ بنانا چاہیں بنچ بنا سکتے ہیں اور اس میں گلو گن کی بھی ضرورت ہوگی جس کی مدد سے آپ اس کو ارینج کریں گے فرنڈز میں نے پہلے سٹاکنگ نیٹ کا ٹیٹوریل بھی اپلوڈ کیا تھا آپ لوگوں کے لیے اس میں فلاور بنانا سکھائے تھے تو اگر آپ نیو سبسکرائبرز ہیں میرے تو آپ میرے چینل پر وزٹ کریں اور وہ ٹیٹوریل ضرور دیکھیں اس ویڈیو میں آپ کو ان فلاورز کی ڈیفرنٹ ڈیزائننگ دکھائی جا رہی ہے اور ان کے مٹیریل تک کہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ آپ اس مٹیریل سے کس طرح کی ڈیزائنز کر سکتے ہیں کیسے کیسے ارینجمنٹ بنا سکتے ہیں اس پوری ویڈیو میں بہت حسین اور خوبصورت ارینجمنٹ اسٹرائل دکھائے گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیٹلز یہ تمام سٹاکنگ نیٹ سے بنائے گئے ہیں اور یہ لیف بھی سٹاکنگ نیٹ سے بنائے گئی ہے فرنڈز یہ بہت ہی حسین اور خوبصورت بکے بنتے ہیں بانچ بنتے ہیں آپ اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے بہت ہی حسین چیزیں بنا سکتے ہیں اس کی مدد سے آپ چاہیں تو اپنے بچوں کے لئے ہیر بینڈز وغیرہ اور جیولری بھی بن جاتی ہے اس سے بہت ڈیفرنٹ کام کر سکتے ہیں آپ اس سے یہ بہت آرٹسٹک کام ہے اور بہت ہی خوبصورت کرافٹ ہے یہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ میرا ٹیٹوریل ضرور دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں پیٹل بنانے کے طریقے بھی دکھائے گئے ہیں ڈیفرنٹ شیپ میں ڈیفرنٹ اسٹائل میں آپ یہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں سینٹر میں سٹیمنز کا استعمال کیا گیا ہے اور اس میں سلور وائر کا استعمال کیا گیا ہے وائٹ کلر میں یہ سینٹر میں جو کارٹن برڈ بنائی گئی ہیں سٹاکنگ کے اندر کارٹن رکھ کر ان کو برڈ کے سٹائل میں بنایا گیا ہے یہ اگر آپ ہیرکیش بنانا چاہتے ہیں آج کل فروکس میں بہت زیادہ یہ لگائے جا رہے ہیں فلاورز بنا کر تو آپ سٹاکنگ نیٹ کے ذریعے ڈیفرنٹ چیزیں بنا سکتے ہیں اس ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو یہ آئیڈیاز دکھانا ہے میں پوری امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام آئیڈیاز پسند آئے ہوں گے فرنڈز اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اسے لائک ضرور کریں اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والا نیا نوٹفکیشن نیو فریش آئیڈیاز اور لیٹس ڈیزائنگ آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ چاہیں تو فل بکے بھی بنا سکتے ہیں اور چاہیں تو ایک سنگل شاخ بھی بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کہیں بھی ڈیکوریٹ کریں گے تو بہت حسین اور خوبصورت لگے گی یہ دیکھیں آپ بروچ چاہیں تو بروچ بھی بنا سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو میں کیا دیکھنا ہے یہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ